سراتہ راستہ سراتہ راستہ الذین ان لوگوں کا انعمتہ انام کیا تونے علیہم اوپر ان کے اس راستے کی نشانی بھی بتائی گئی کہ یہ سراتہ مستقیم وہ راستہ ہے جو انام یافتہ لوگوں کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا اب یہ کونسی نعمتیں ہیں دنیا میں اسلام اور آخرت میں اپنی رضا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا جنت کی نعمت مراد ہے یہ جو انعمت علیہم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ان کو نعمتیں دیں تو نعمتوں سے مراد دنیا میں اسلام اتا کیا آخرت میں اپنی رضا سے نوازے گا اور جنت کی نعمت دے گا ان انام یافتہ لوگوں کے بارے میں سورة النساء آیت نمبر سکسٹی نائن میں آتا ہے جو کوئی اتاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ لوگ ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انام کیا اور انام یافتہ لوگوں میں من النبیین وہ نبیوں میں سے ہوں گے والصدقین وہ سچے لوگوں میں سے ہوں گے والشہدائی اور وہ شہداء ہوں گے والسوالحین اور وہ نیکوکار ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان انام یافتہ لوگوں کی انہیں رفاقت نصیب کرے گا پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتنے اچھے دوست ہیں یہ سورہ النساء کی آیت نمبر سکسٹی نائن ہے جس میں انامت علیہم کو واضح کیا گیا ہے کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے نا سرات اللذینہ انامت علیہم تو یہ انامت علیہم کون ہے یہ سورہ النساء سے پتا چلتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے انسان بنیں تو ہمیں سب سے پہلے انبیاء کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے انسان تھے اور ان میں سر فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ شورہ آیت ففٹی ٹو میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَىٰ سِرَوْتِ مُسْتَقِيمِ بے شک آپ ہدایت پر ہیں اور سیدھے راستے کی طرف جا رہے ہیں سورہ شورہ آیت ففٹی ٹو قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بارے میں گواہی دیتا ہے پھر سورہ یاسین کی ابتدائی جو آیات ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بتایا گیا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِّنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ سِرَوْتِ مُسْتَقِيمِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں اسی لئے انہی کی پیروی کی جائے گی اسی طرح سے سورة الاحزاب آیت نمبر اکیس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ اِكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا البدہ تحقیق تمہارے لیے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ تو یہ سورة احزاب کی آیت ٹوئنٹی ون تھی جس میں یہ بات بتائی گئی ہے تو ہم سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم انام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں پھر آپ دیکھیں تو دوسرے نمبر پر صدیقین کی بات ہوئی سچے لوگ اس سے مراد صحابہ کرام بھی ہیں اور قیامت تک آنے والے سچے لوگ ہیں جانتے ہیں کہ کن کا لکبتہ صدیق حضرت ابو بکر صدیق پھر وشہدہ شہدہ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنی جانوں کے نظرانیں اللہ کی راستے میں دے دیئے اور اس سے مراد علماء بھی ہیں جو حق کی گواہی دیتے ہیں تو شہدہ انام یافتہ لوگوں میں تیسرے نمبر پر ہیں پھر چوتھے جن کی بات ہوئی سوالحین دنیا میں جو مختلف زمانوں میں نیک لوگ آتے رہے یہ سارے انام یافتہ لوگ ہیں انبیاء صدیقین شہدہ اور سوالحین تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تُو نے انام کیا اب نیکی کا میار کیا ہوگا اس کا ہم سب نے خیال کرنا ہے نیکی کا میار یہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہمارے خود ساختہ میار نہیں ہو سکتے کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو میں یہ کر لوں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا نہیں ہمیں دین پر عمل کرنے کے لئے لازمی طور پر قرآن و سننہ ہی کو فالو کرنا ہوگا اور یہی چیز انشاءاللہ قابل قبول ہوگی اللہ اس سے راضی ہوگا میں اور آپ اپنی مرضی سے دین میں کوئی چیز شامل نہیں کر سکتے دین سے کوئی چیز نکال نہیں سکتے غیر المغدوبی نہ ان لوگوں کا جن پر غزب کیا گیا علیہم اوپر ان کے ان لوگوں کا راستہ اللہ تعالی نہ دکھا یا اس پر مت چلا جن پر تُو نے غزب کیا اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسا نہیں بننا پہلے کیا بتایا گیا کہ کیسا بننا ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسا آپ نہیں بنیں گے اور خاص الخاص دعا کے انداز میں یہ بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تُو غزبناک ہوا خاص طور پر ان سے مراد یہود ہیں لیکن عام طور پر اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن پر اللہ کا غزب ناصل ہوا جیسے قومِ عاد ہیں قومِ سمود ہیں قومِ لوت ہیں یہ وہ تباشدہ اقوام کی نام ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے تو یہ بھی وہ لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ غزبناک ہوئے خاص مراد یہود ہیں کیونکہ یہود کے بارے میں سورة البقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ون میں آتا ہے وَبَاعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ اور وہ لوٹے اللہ کے غزب کے ساتھ سورة البقرہ آیت نمبر سکسٹی ون اسی طرح سے ان کے بارے میں سورة المائدہ آیت نمبر سکسٹی میں بھی آتا ہے مَلْ لَعْنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهُ جن پر اللہ نے لانت کی اور غزبناک ہوا تو ان آیات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ غزبناک ہوئے وہ یہود ہیں اس کے علاوہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْيَهُودُ مَغْضُوبُنْ عَلَيْهِمْ وَالْنَصَارَ دُلَّالٌ یہودیوں پر غزب نازل کیا گیا اور نصارہ گمراہ ہیں اسے جامع ترمزی نے روایت کیا ہے یعنی اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ مَغْضُوبُنْ عَلَيْهِمْ سے مراد یہود ہیں اور الدولین سے مراد نصارہ ہیں تو یہ حدیث یہاں بھی کوٹ کی جاتی ہے اور آگے والدولین میں بھی کوٹ کی جائے گی تو ایک ہی دفعہ میں اگر ہم آپ کو بتا دیں تو اس حدیث میں دونوں ہی باتیں واضح ہو رہی ہیں وَالَدْ دولین اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہیں جو اپنا راستہ گم کر بیٹھے ہیں علم کے بغیر بھٹک رہے ہیں دولین سے مراد ایک تو نصارہ ہیں حدیث میں نے آپ کو جامع ترمزی کی اس سے پہلے سنا دی لیکن ان کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے سورة المائدہ آیت نمبر سیونٹی سیون جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دولین ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ اَضَلُّوا مِن قَبْلُوا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عِن سَوَاءِ السَّبِيلِ جو خود بھی پہلے سے گمراہ ہوئے اور اکثر کو گمراہ کیا بھی اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے یہاں بات نصارہ کی ہو رہی ہے تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ دولین سے مراد نصارہ ہیں یعنی کرسچنز ہیں اور حدیث سے بھی ثابت ہے پھر میں نے آپ کو جب لفظی وضاحت کروائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ المغضوب علیہم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ علم کے ساتھ بھٹکے یہود جو تھے وہ اہلِ علم تھے ان کے پاس علم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بھٹکے لیکن الدولین سے مراد نصارہ ہیں جو علم کے بغیر بھٹکے تو یہ بھی آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ یہود وہ بھٹکے ہوئے لوگ تھے جن کے پاس علم تھا اس بات سے آپ کو اس سوال کا جوابیں مل جاتا ہے جو آپ کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ اتنے لوگوں کو اتنا کچھ پتا ہے لیکن وہ عمل کیوں نہیں کرتے تو وہ یہود کی طرح ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ نہیں پتا اس لئے وہ عمل بھی نہیں کرتے ہیں پھر وہ کن کی طرح ہے نصارہ کی طرح ہے تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اے دین السرات المستقیم سرات اللہذین انعمت علیہم تو وہاں ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولد دعا لیہم اور دن میں کتنی دفعہ یہ دعا ہم سے منگوائی جاتی ہے کتنی دفعہ تو یہ اللہ رب العزت کی محبت نہیں تو کیا ہے ہمارے لئے کیونکہ ہدایت بن مانگے ملتی نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آخری حصے میں یہ بھی واضح کر دیا کہ کن لوگوں کے راستے کو نہیں اپنانا تو یہاں وہ تمام لوگ مراد ہیں جن کی نیتیں فاسد ہو گئیں جنہوں نے حق کو پہچان کر اس سے اعراض کیا اور ایسے لوگوں میں پیش پیش یہود رہے جنہوں نے تورات میں موجود دلائل کی روشنی میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین کر لیا تھا لیکن صرف اور صرف اداوت اور دشمنی کی وجہ سے نہ تو اسلام قبول کیا اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دشمنی کی وجہ سے اور ان کی دشمنی کے بارے میں انشاءاللہ آپ جلد ہی صورت البقرہ میں پڑیں گے ان کو پتا تھا کہ یہی آخری نبی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے آج بھی آپ دیکھیں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص صحیح بات کر رہا ہے آتھینٹی سٹی پر بات کر رہا ہے لیکن لوگ اس کو جھٹلا دیتے ہیں مانتے ہیں کہ حق ہے لیکن عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر قیامت تک آنے والے اس میں وہ تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کی نیتیں فاسد ہو گئیں جنہوں نے حق سامنے آنے کے باوجود بھی حق کو پہچاننے کے باوجود بھی تسلیم نہیں کیا پھر اس سے مراد وہ تمام لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم ہی حاصل نہیں کیا اور گمراہی میں بھٹکتے پھرتے رہے ایسے لوگوں میں پیش پیش کون تھے؟ نصارہ تھے کرسچنز تھے آج بہت سارے لوگ قرآن نہیں سیکھتے کہتے ہیں ہم سیکھیں گے پھر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں اور زیادہ گناہ ملے گا کوئی ایسا ملا آپ کو جس نے کہا ہوں کہ نہیں نہیں ہم تو نہیں پڑتے اتنی تفصیل میں ہم نہیں جاتے اگر ہم نے ساری تفصیل جان لی تو پھر ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا تو پھر اگر نہیں جانیں گے عمل نہیں کریں گے تو بھی سزا کے مستحق تو ٹھہریں گے بچت تو وہاں پر بھی نہیں ہے کل جا کے اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس علم نہیں تھا اس لئے عمل نہیں کر سکے جنت تو ہمیں ملنی چاہیے اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے لئے علم اتارا تھا تو نے نہیں پڑا تجھے بتایا گیا تھا تو نے نہیں سیکھا تو جو جانتے بوچتے بھٹکتے ہیں یعنی علم کے ساتھ بھٹکتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور جو لاعلمی میں بھٹکتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے بچت نہیں ہے کبھی ذہنوں میں یہ سوال آیا کہ قرآن نہ پڑتے تو جنت میں چلے جاتے کبھی آیا سوال کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے کیا وہ جنت میں جائیں گے کبھی یہ سوال آیا ہو چلے تو جی واقعی جو قرآن نہیں پڑھے گا اس کو نہیں سمجھے گا اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا جنت کیسے مل سکتی اس کو بغیر قرآن پڑھے بغیر اس کو سمجھے بغیر اس پر عمل کیے ہم جنت میں چلے جائیں گے اتنا آسان معاملہ ہم نے سمجھ رکھا ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ جنت ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی اور کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ چلو تم نہیں پڑھ کر آئے کوئی بات نہیں خیر ہے چلے جاؤ جنت میں ایسا نہیں ہے اللہ تو بہترین انصاف کرنے والے جو پڑھے گا عمل کرے گا اللہ اس کو جنت اتا کرے گا جو نہیں پڑھے گا نہیں سمجھے گا نہیں عمل کرے گا جنت اس کے لئے نہیں ہے اور اگر جنت نہیں ہے تو دوسرا بس ایک ہی راستہ بچتا ہے کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے تو ہم سب چاہتے کیا ہیں کہ اللہ ہمیں جنتوں میں داخل کرے اور ایک نہیں کئی جنتیں اللہ ہمیں اتا کرے تو پھر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارا عمل کیسا ہے علامہ اقبال کا ایک بڑا ہی مشہور شیر ہے وضع میں تم نصارہ تمدن میں ہنود تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود یعنی دیکھنے میں تو تم ٹریسچنز لگتے ہو نصارہ لگتے ہو اور جو تمہارا کلچر ہے اس کے مطابق تم کن کے جیسے لگتے ہو ہندووں جیسے لگتے ہو حالکہ تم ہو مسلمان جنہیں دیکھ کر یہود شرمائیں جائیں علامہ اقبال جو شیر مشرق ہیں ان کی اگر آپ شیری پڑھیں تو آپ کو بہت گہری باتیں سمجھ میں آ جاتے ہیں وہ بڑی گہری گہری باتیں کر کر چلے گئے کیونکہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو ایک ساتھ دیکھا ہے پھر اس کے بعد سیپریشن ہوئی پاکستان کی اور ہندوستان کی تو وہ ٹائم بھی انہوں نے دیکھا تو مسلمانوں نے بڑا کلچر اپنایا ہے ہندووں کا آج بھی آپ کو بہت ساری اپنی رسومات میں ان کی جھلک محسوس ہوگی بہت اچھے سے علامہ اقبال سمجھاتے ہیں اس بات کو تو ایک راستہ تو یہود و نصارہ کا ہے اور ایک راستہ اہل ایمان کا ہے اب چوئیس ہماری ہے کہ ہم کون سا راستہ اپناتے ہیں ہم کن کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں ہمارے لئے کون زیادہ انسپریشن رکھتے ہیں وہ جو اللہ کے نافرمان ہیں یا وہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں آج مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے کبھی ہم نے اس پر غور کیا مسلمان اتنا پستی کا شکار کیوں ہے اسلام کمزور ہے اسلام کمزور نہیں ہے اللہ سے دوری ہے قرآن سے دوری ہے اسلام کا وہ خوبصورت نمونہ کیوں نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا عمل دین اسلام کے مطابق ہے ہی نہیں حالکہ اگر کوئی شخص اسلام پر پوری تہاں سے عمل کرنے والا ہو تو اتنا خوبصورت انسان وہ بن جائے لیکن آج کا مسلمان ہمیں ایسا نظر نہیں آتا تو جب تک ہمارا عمل نہیں بدلے گا ہمارا اخلاق نہیں بدلے گا اور ہم جب تک اسلام سے محبت نہیں کریں گے ہم اس کو وے آف لائف بنائیں گے ہی نہیں اپنا طرز زندگی بنائیں گے ہی نہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اسلام کو جانے جتنا جتنا خلوص کے ساتھ اس اسلام کو جانتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کا عمل بدلتا جائے گا انشاءاللہ آج کا مسلمان ایسا ہو گیا کہ وہ اپنے بھائی کے لئے پسندیدہ نہیں آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بندوں کے لئے بھی پسندیدہ نہیں ہیں تو ہم اللہ کے پسندیدہ کیسے ہوں گے سوچئے گا اس بات کو اگر ہم واقعی بندوں کے بھی پسندیدہ ہیں اچھا بندوں کے پسندیدہ کب ہوتے ہیں جب ہم جھوٹ نہیں بولتے جب ہم غیبت نہیں کرتے جب ہم مزاق نہیں اڑاتے ٹھیک ہے جب ہم بااخلاق ہوتے ہیں جب ہم صبر کرتے ہیں جب ہم ٹانٹ نہیں کرتے تانی نہیں دیتے جب ہم پیار سے بات کرتے ہیں جب ہم عزتیں دیتے ہیں جب ہم محبتیں بانٹنے والے ہوتے ہیں تو ہم پسندیدہ ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان تو پھر انشاءاللہ اللہ کے نزدی بھی پسندیدہ ہوں گے لیکن جب ہم لوگوں کے سامنے ہی کوئی مقام نہیں رکھتے تو پھر اللہ کے سامنے کیا مقام ہوگا ہمارا ایک یہ بات تو لازمی سوچتے رہنا ہے کہ میں کیا مقام رکھتی ہوں اپنے رب کے سامنے میرا کیا مقام ہے جب تک یہ سوچ اپنے اندر ہم پیدا نہیں کریں گے تب تک ہمارے اندر بہتری نہیں آئیں گے جب نماز پڑھ کر اٹھیں تو سوچیں کیسی نماز پڑھ کر اٹھی ہوں کیا مقام ہے میرا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان میں واقعی اچھی نماز پڑھ کر اٹھی ہوں میرا کوئی مقام بڑھے گا اللہ کی نظر میں اگر یہ فکریں ہم لگا دیں نا اپنے ساتھ تو ہمارے اندر بہت بہتری آئے گی ویسے یہ فکر تو ہمیں لگی رہتی ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ فکر بھی لگا دیں کہ ہم اللہ کی نظروں میں اپنا کیا مقام بنا رہے ہیں کیونکہ وہی سٹینڈ کرے گا کل قیامت کے دن وہی چیز کل کام آئے گی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں آمین کہنے کا کہا ہے اس بارے میں ایک روایت آتی ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو یقیناً جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اسے بخاری نے روایت کیا ہے جب آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تب تو جیسے ہی امام آمین کہے ویسے اس کے ساتھ بلند آواز میں آمین کہیں تو اگر آپ کی کہی ہوئی آمین فرشتوں کی کہی ہوئی آمین کے ساتھ موافق ہو گئی یعنی ایک ساتھ آواز مل گئی تو جتنے بھی صغیرہ گناہ نامعام عالمی ہوں گے سب معاف ہو جائیں گے اور ویسے بھی آپ اگر اپنی بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو صورت الفاتحہ کے بعد آمین نماز میں کہی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ نماز کا عمل ہے یعنی جب آپ صورت الفاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں تو آپ آمین کہیے آمین کا معنی ہوتا ہے اللہم استجب لنا اے اللہ ہماری دعا قبول فرما اور ایک اور معنی ہوتا ہے لا تخیب رجاءنا ہمیں نہ مراد نہ کرنا تو جب آپ آمین کہتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا کو قبول فرما اور ہمیں نہ مراد نہ لوٹانا آمین کہنے سے انشاءاللہ اس حدیث پر عمل بھی ہوگا جس کا عجر بھی آپ کو ملے گا اور آمین کہنے سے خیر و برکت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی اس بارے میں کچھ احادیث ہیں سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے غیر المقدوب علیہم ولد دولین پڑھا تو آمین کہا اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو لمبا کیا اسے ترمیزی نے روایت کیا یعنی آمین لمبا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المقدوب علیہم ولد دولین کی تلاوت کرتے تو آمین کہتے حتیٰ کہ آپ کے ساتھ ملنے والی پہلی صف والے اسے سن لیتے اسے ابو دعوت نے روایت کیا یعنی کافی اونچی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے تاکہ صف والے سنیں اور ان کے ساتھ بھی آمین کہیں ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے مقتدیوں نے اس قدر بلند آواز سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی اسے بخاری نے روایت کیا ہے اس کی مثال آج کل آپ حرم میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب حرم میں جماعت سے آپ نماز پڑھ رہے ہوں وہ جو آمین کہی جاتی ہے اس سے جو دلوں پر روب آتا ہے کہ بات ہی کچھ اور ہے ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی جس قدر تمہارے ساتھ آمین اور سلام پر حسد کرتے ہیں اس قدر کسی اور چیز پر حسد نہیں کرتے ہیں اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے یعنی جب مسلمان یہ صرف آدھیہ کے بعد آمین کہتے ہیں اس پر یہود بہت چڑھتے ہیں اور دوسرا سلام کیونکہ یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے درجات کو بہت بلند کرتی ہیں ان کی زندگیوں میں خوب خیر و برکت لاتی ہیں تو یہود اس سے بڑے چڑھتے ہیں بڑی حسد کرتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المقدوب علیہم ولد دعوالین کہے تو تم آمین کہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا اسے مسلم نے روایت کیا یعنی کتنی ساری احادیث ہیں جس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا کہ سورت الفاتحہ کی جب آپ دلاوت نماز میں کریں گے تو اس کو پڑھنے کے بعد آمین کہیں گے اور آمین بھی اونچی آواز میں جب امام اونچی آواز میں قیرات کر رہا ہے کیونکہ نمازیں دو طرح سے پڑھائی جاتی ہیں فجر مغرب اور عشاء یہ وہ نمازیں ہیں جس میں جہری قیرات ہوتی ہے یعنی امام اونچی آواز میں قیرات کرتا ہے تو وہ اونچی آواز میں آمین کہتا ہے تو پھر مقتدیوں کو بھی کیا چاہیے کہ وہ اونچی آواز میں آمین کہیں دو نمازیں ایسی ہیں جس میں سری قیرات ہوتی ہے ایک زہر اور دوسری اثر جب آپ وہ نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو لازمان امام بھی آہستہ آواز میں آمین کہہ رہا ہے اور مقتدیوں کو بھی پھر آہستہ آواز میں آمین کہنا چاہیے تو تین نماز ایسی ہیں جس میں آمین کی گونج مسجدوں میں ہونی چاہیے اور دو نماز ایسی ہیں جو کہ صریع قرآن کے ساتھ ہیں جب آپ اپنی انفرادی نماز گھر میں پڑتی ہیں تو پھر اس میں آپ کی چونکہ قرآن صریع ہوتی ہے تو آمین بھی پھر آہستہ آواز میں ہی ہوگی لیکن انشاءاللہ جب آپ آمین کہیں گی تو آپ کا ان تمام احادیث پر عمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ خیر و برکت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نماز دے گا تلاوت سنتے ہیں سورة الفاتحہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایہدین السراط المستقین سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین جی واضح ہیں ساری آیات الحمدللہ تفسیر مکمل ہوئی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا اندا نستقفرکا و نتوبو الیک حمدللہ رب العالمین